اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تمام امت مسلمہ کو حج مبارک ہو پاکستان میں اس وقت ایڈ کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس پر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ ایڈ کے بعد کرپشن کیسز کا شکنجہ کون سے اور سیاستدانوں کے گرد مزید تنگ ہوگا اور کون گرفتار ہوگا اس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی پروگرام کے آخر حصے میں بات کریں گے شدت پسند مودی کی جانب سے طاقت کا بھرپور استعمال بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکا لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ آج دنیا بھر سے پچیس لاکھ مسلمان آزمین نے حج کا مقدس فریضہ سر انجام دیا تمام امت مسلمہ کو حج مبارک ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے خاص طور پر کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر دنیا کی جو بحصی ہے یہ ختم ہو اور کشمیریوں کی بہتر سال سے جاری جو آزادی کی جدوجہد ہے یہ پایا تکمیل تک پہن جائے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور دنیا میں موجود تمام مسلم اممہ کو یک جان اور یک زبان ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین امام کعبہ امام الشیق محمد بن حسن العال الشیق نے بھی آج خطبہ حج میں یہی فرمایا کہ امت مسلمان نفرتوں کو مٹاتے ہوئے خود کو سیاسی طور پر مضبوط کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک ہی جسم کی مانند ہیں اور اللہ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اچھے اخلاق بہترین سلوک آج دنیا کی ضرورتیں ہیں حج اداونے کے بعد کل سعودی عرب میں عید الازہ منائی جائے گی پاکستان میں عید سوموار کو ہوگی پیر والے دن ہوگی لیکن عید کی تیاریاں زور و شور پر ہیں عروج پر پہنچ گئی ہیں مویشی منڈیو میں خریداروں کی بھرمار ہے بیوپاری لا تعداد ہیں اور جانور بے شمار لیکن ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں ہم نے آج یہ سوچا کہ اپنے پروگرام میں آپ کو جو عید کی تیاریاں ہیں مویشی منڈیو میں کیا ہو رہا ہے کہیں خریداروں کو شکایت ہے کہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں انتظامات درست نہیں ہے چارہ مہنگا ہے صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو کہیں بیوپاریوں کو یہ شکایت ہے کہ انہیں شہری انتظامیہ کی جانب سے کبھی انٹری فیز کے نام پر تنگ کیا جا رہا ہے تو کبھی سٹال کے قرائے کے نام پر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر لیں ایک دن رہ گیا عید میں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں سے مویشی منڈیوں سے ہمارے ریپورٹرز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مویشی منڈیوں میں صورتحال کیا ہے اور جو لینے والے ہیں جو بیچ رہے ہیں جانور منڈیوں میں لیکن اس سے پہلے مویشی منڈیوں کی صورتحال جاننے سے پہلے ہماری جو دو ریپورٹرز ہیں شاہستہ شیخ ہیں فیصلہ باد سے اور زرمینہ سہر ہمارے ساتھ ہوں گی ملتان سے ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عید کی تیاریوں کے حوالے سے بازاروں میں کیا رش ہے اس طب سے پہلے میں شاہستہ شیخ کی طرف جلتی ہوں جو فیصلہ باد میں ہے شاہستہ اس وقت آپ کہاں کس بازار میں موجود ہیں عید چھوٹی ہو بڑی ہو بچوں کی جو تیاریاں ہوتی ہیں خوشیاں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں اس وقت بازار میں کیا رش ہے بچے کیا خریدنے میں دلچسپی رکھ رہے ہیں خواتین کیا تیاریاں کر رہی ہیں یہ بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں یہ اس کافتی اور تاریخی لحاظ سے بھی بڑا مشہور بازار ہے اور متوسط کے کے لیے تو بہت زیادہ یہ جانا اور مانا جاتا ہے یہاں پر خواتین کا ہمیں دے جا یہاں پر رش نظر آ رہے ہیں تل دھڑنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی ہے خواتین بھرپور طریقے سے اپنی عید کی خریداری کر رہی ہے کیونکہ آج کا دن ہے یا کل کا دن ہوگا جس میں انہوں نے تمام جو شاپنگی ان کو فائلر ٹائچ دینا ہے مرد حصرات جہاں پر بکرہ منڈی پر جانور لینے میں مصروف ہے تو خواتین جو ہیں وہ بازاروں میں اپنے لیے بھرپور طریقے سے کریداری کر رہی ہیں خواتین ہیں بچے ہیں میرے خیال میں اپنے سے زیادہ بچوں کی تیاریوں پر ماہوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خاص طور پر شاہستہ جو بڑید ہوتی ہے خواتین کی تو یہ کیچن میں گزر جاتی ہے مہمان نوازی میں گزر جاتی ہے تو بچوں کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں بازار میں جی بالکل خواتین اپنے بچوں کو یہاں پر ساتھ لے کیا یہ ان کے لیے کپڑے خریدے جا رہے جوتے خریدے جا رہے اور بچے جو ہیں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانی نہیں دیتے اس موقع پر ان کو کھلونے بھی لینے ہیں انار کلی بازار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر متوس طبقے کے اور سفیز بوش طبقے فراد کے لیے جو ہے سستے سیلز فوائنڈ لگائے جاتے ہیں وہاں پر بچے بچیوں کو کافی زیادہ رش ہے کہ ان کو سستے داموں وہاں پر چیز میسر آ جاتی ہے اور بچوں کے پھر عید بھی بن جاتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا بچے صرف جانور لینے کی زد کرتے تھے کہ بکرا گھر میں لانا اور ان کی خوشی پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ تو وہ کپڑوں کی بھی زد کرتے ہیں کلونوں کی بھی زد کرتے ہیں اس لئے خواتین کہتے ہیں کہ بچے تو زد کر رہے اور ان کی زد کو بھی پورا کرنا ہے اس لئے انارکلی بزار پر ہمیں خافی زیادہ رش نظر آتا ہے کہ بچوں کے یہاں پر بھرپور طریقے سے خریداری ہو رہی وہ اپنی ماں کو زد سے یا پیار سے بھی یہاں پیلے کی آئے ہیں ایسی شاپنگ میں بھی خواتین کو مہنگائی کا کوئی شکایات ہیں کہ مہنگائی بہت ہے شاپنگ کرنے میں بھی انہیں ظاہر ہے اپنے بجٹ ان کا ڈسٹراب ہو رہا ہے ایسی بھی کچھ شکایات ہیں خواتین کی جی بلکل ایسی بھی شکایات ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کیونکہ مہنگائی تو ویسے ہی کافی زیادہ ہے چائے مسالہ جات کی قیمتوں سے لے کر کپڑوں کی خریداری تک تمام چیزیں خواتین کا یہی کہنا ہے کہ مہنگی ہوتی جاری ہے اور سپیشل جب اید ڈیز آتے ہیں تو ہر چیز جو ہے ویسے ہی مہنگی ہو جاتی ہے دکان دار پہلے تو صرف چھوٹے اید پر زیادہ ایدی بٹوڑنے کا ہوتا تھا لیکن آپ تو بڑی اید پر بھی اگر وہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں بڑی اید پر بھی خریداری میں تو اب بڑی اید پر بھی اسی طرح سے چیزوں کی قیمتیں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں بچوں کے ڈریسز جس طرح سے یہی لگا لو کہ بڑے کی کسی کی شرٹ لے رہے ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے پھر کافی زیادہ پریشانی ہو رہی لیکن بچے بھی بزید ہیں کہ جہاں پر ہمیں تین سوڑ نہیں لاکے دینے ہمیں دو سوڑ لاکے دینے لیکن ہم نے ایدی خراب نہیں کرنی ہم نے اید پر اپنے نئے کپڑے ہی پہننے کیونکہ دابطوں کا سلسلہ جاری ہے زرمینہ سہر بھی ہمارے ساتھ ہے زرمینہ آن کے کس بازار میں موجود ہیں وہاں کیا رونک ہے خواتین کیا خرید رہی ہیں بچوں کی کیا شکایتیں ہیں کہ موزرہ محول بتائیے گا وہاں کا میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی گلگش کے مین مارکٹ گردیزی مارکٹ میں جہاں پر خاصا رش نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ بکر اید ہے اور بکر اید میں جب بندیوں پر بے حد رش نظر آتے کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں اور سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جانور تو خرید لیں مرد حضرات منڈیوں میں مصروف ہیں تو عورتیں انہوں نے بھی بازاروں کا رکھ کیا ہوئے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج ان کے اید میں ایک روز باقی رہ گیا اور بڑی ساری چیزیں پوری کرنی ہیں بچوں کی بھی شاپنگ کرنی ہے اپنے بھی خسرے اور جوتے لینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کے سٹالز پر وہ خاصا رش نظر آ رہا ہے خواتین کہتی ہیں کہ ہماری اید چوڑیوں اور مہندی کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی چاہے اید چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جن کے بغیر اید کا مزہ بھی نہیں آتا تو خواتین اس ٹائم پر وہ زیادہ تر چوڑیوں کے سٹالز پر اور اس کے علاوہ مہندی کے سٹالز پر وہ خریداری کرتی بھی نظر آ رہی ہیں بچے جو ہے وہ ان کے بھی شوک ہوتے ہیں بچیوں کا بڑا شوک ہوتا ہے کہ ہم نے مہندی لگوانی ہے ہمیں چوڑیاں لے دیں چھوٹے چھوٹے جن کے لے دیں تو بچے جو ہے وہ اپنے یہاں پر شوک جو ہے وہ پورے کریں اور والدین کو جو بھی ہو وہ بچوں کی فرمائش تو پوری کرنی پڑتی ہے میں آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ پولرز میں بھی جو ہے وہ بے انتہارش نظر آ رہا ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے خواتین نے جو ہے وہ سجنا سمرنا بھی ہے اور یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی اپنی فیملی کو بھی مینج کرنا ہے ساری گھر کی چیزیں بھی پوری کرنی ہے زرمینہ سب کی تیاریوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا آپ نے اپنی تیاری کر لی ہے جی بلکل میری تیاری ہو گئی ہے بس ابھی چوڑیاں اور مہندی جو ہے وہ اس دیپر کے بعد میں نے بھی خرید لیا ہے بلکل اس دیپر کے بعد آپ جائیں مالکیس میں اپنی تیاری جو ہے مکمل کریں چوڑیاں خریدیں مہندی لگوائیں بہت شکریہ زرمینہ آپ کا اب ذرا مویشی منڈو کرتے ہیں فضل طواب ہمارے صرف کوئٹا سے اور زشان کا کا خیل پشاور سے ہیں فضل آپ کوئٹا کی کس مویشی منڈی میں موجود ہیں کیا حالات ہیں یہاں پر سپیشلین حالات میں جب پچھلے کچھ عرصے سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ شکایت تھی کہ جانور کو بھی نقصان ہو رہا ہے خریداروں کا رش بہت زیادہ کم ہو گیا تھا ذرا بتائیے گا اس وقت جب ایک دن باقی رہ گیا ہے مویشی منڈیوں میں کچھ رش بڑھا ہے یہاں پر جی بالکل ایک دن باقی رہ گیا ہے اور وقت جو ہے وہ کم اور مقابلہ سخت ہے اور آج شام کو بارش کے بعد جو ہے کوئٹا شہر کا جو موسم ہے وہ بھی انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے میں اس وقت شہر کے پیچ میں واقعہ ہے کواری روڈ پر مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں پر بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور عید العزہ کے لیے جو سنت ابراہیمی ہے اس کے لیے جانور خریدنے مگر دوسری جانب یہاں کی جو اگر سہولیات کی بات کی جائے تو اس وقت آپ بھی میرے بائی گرونڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سہولیات جو ہے وہ ظلی انتظامیہ کے جانب سے مویشی منڈیوں میں پرہام نہیں کی گئی ہے نہ ہی لیٹو کا انتظام ہے نہ ہی کوئی اور انتظامات یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پیشے کافی زیادہ ڈاک ہے لائٹ کوئی نظر آنی رہی ہے ظاہر ہے یہ تو مشکل ہوگی لوگوں کو آواز آ رہی ہے فضل آواز آ رہی ہے آپ کو فضل یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے جب سے بجٹ آیا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اس کے بعد بھی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں تو ظاہر ہے اس کا جو اثر ہے وہ اس چیز پر بھی پڑا ہوگا جو بیوپاری ہے ظاہر ہے وہ بھی شکایت کرتے ہوں گے کہ مہنگائی تو بھی ہمارے لیے بھی ہوئی ہے تو کتنا فرق پڑا ہے پچھلے سال کے نسبت جانور خریدنے میں دیکھیں اس طرح ہے کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جانور پچھلے سالوں کے نسبت اس سال بہت کم آئے ہیں اور بکرا اور دنبی کی تقریباً تیس آزار سے لے کے ستر آزار روپے تک بھی بکرا فی دنبا جو ہے فروغ کیا جا رہا ہے مگر دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ یہاں پر اجتماعی قربانیوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں بیل جو ہے اس کے قیمت جو ہے تقریباً نوے آزار سے لے کے ایک لاکھ بیس آزار روپے تک جو ہے اس میں جو ہے سات افراد جو ہے چونکہ اجتماعی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں تو اجتماعی قربانیوں پر زیادہ دیان دیا جا رہا ہے دوسری جانب یہاں پر پشتون اور بلوج علاقے ہیں پشتون علاقے میں چونکہ یہاں پر اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر دنبا جو ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے جبکہ جو بلوج علاقے ہیں یہاں پر پہاڑی جو بکرے ہیں انہیں جو ہے قربانی کی جانور خریدا جاتا ہے مگر یہی شہری ہے ان کا یہی گلہ ہے یہی شکوہ ہے کہ سرکاری مویشی منڈیوں میں ہم نے دیکھا کہ کیمتیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیتی کیمتوں کی وجہ سے اس کا مطلب ہے لوگ روک نہیں کر رہے ہیں مویشی منڈیوں کا اور اجتماعی قربانی کی طرف پچھلے سال کے نسبت اس دواء لوگوں کا زیادہ رجحان ہے زشان آپ نے یقینا فضل تب آپ کی بات سنی ہوگی اگر آپ کو ان کی بھی آواز آ رہی ہے تو کیا پشاور میں بھی ایسی ہی سیچویشن ہے مہنگائی کے وجہ سے خریدار جو ہیں وہ مویشی منڈی کا رکھ کرنی رہے ہیں اور اجتماعی قربانیوں کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے جی بالکل دیکھیں لوگوں نے کافی انتظار کیا اور یہی ان کا انتظار تھا کہ آخری دن آ جائیں گے تو جانوروں کا ریٹ جو ہے کچھ حد تک کم ہو جائے گا لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہے آخری دن ہے تقریباً ایک دن رہ گیا ہے عید میں لیکن جانوروں کا ریٹ جو ہے وہ اسمان سے باتے کر رہا ہے اور یہی گلہ شکوہ گاگ کا ہے کہ پورا دن ہم منڈیوں میں گومے پیرے لیکن ریٹ کا پوچھ کری کچھ نہ بن سکا اور وہ بغیر جانور خریدے گر جانے پر مجبور ہے یہاں پر جب ہماری بات ہوئی گاگ سے تو ان کا یہی ایک شکوہ تاکہ اسی ازار روپے کا جو جانور ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار اور اس سے زائد پر مل رہا ہے لیکن بیپاریوں کا اپنا رونا رونا ہے کہ ہمیں مال مہنگا مل رہا ہے اسی وجہ سے ہم مہنگا بیجنے پر مجبور ہے یہاں پر گاگ بھی ہے جانور بھی موجود ہے لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ریٹ پوچھ کر ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں یہاں پر بڑے جانور کے ساتھ ساتھ چھوٹے جانور بھی موجود ہے پیشاور اس وقت ہم موجود ہیں رنگ روڈ پر واقعہ ایک مویشی منڈی میں یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں اور یہی ان کا ایک انتظار تاکہ آخری دن آئیں گے تو ریٹ کچھ قدر کم ہوگا لیکن ریٹ ابھی بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے دسترس سے اچھا عزیشان یہ بتائے گا کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ زلی حکومت کی جانب سے ایک سپیشل آرڈرز ہوتے ہیں جگیں مقصود کر دی جاتی ہیں کہ یہاں یہاں اس جگہ پر آپ جانور لاسکتے ہیں شہر میں جگہ جگہ اپنی مرضی سے بیوپاری جو ہیں وہ جانور جو ہیں وہ نہیں بیت سکتے ہیں لیکن اس بار ایسی کچھ ہکایات آ رہی ہیں کہ حکومت نے جو جگہ مختص کی ہیں اس کے علاوہ بھی جو بیوپاری ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے مختلف سیلنگ پوائنٹس جو ہیں وہ بنا لیے ہیں جس کے وجہ سے ٹرافک بھی ڈسٹراب ہو رہی ہے اور گندگی بھی ہر جگہ جگہ پر پھیل رہی ہے یہ مسائل ہیں پشاور میں بھی جگہ جگہ بیوپاریوں نے اپنی مرضی کے سیلنگ پوائنٹس بنائے دیکھیں اس طرح ہے کہ حکومت کی جانب سے تین بڑی منڈیا پشاور کے مختلف جگہ پر قائم کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ہمیں دیکھنے کو ملائے کہ پشاور شہر خصوصی اندرون شہر پر میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی منڈیا قائم کی جاتی ہے غیر قانونی طور پر جس کی وجہ سے نہ صرف ٹرافک بلکہ صفائی کے مسائل پیدا ہو جاتے اور یہ قربانی کے بعد بھی یہاں پر جو گندگی کے مسائلیں وہ درد سر بن جاتا ہے حکومت کے لئے تو ہمیں اب بھی دیکھنے کو ملنا ہے کہ پشاور کے بعض جگہ پر غیر قانونی طور پر منڈیا قائم کی گئی ہے جس میں خصوصی طور پر چھوٹے جانوروں کی منڈیا قائم کی گئی ہے جو رش کا بھی سبب بننا ہے اور گندگی کا بھی سبب بننا ہے اور ذلہ حکومت کی جانب سے تحال اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا ایک اور بڑا اہم جو مسئلہ ہوتا ہے عید پہ وہ الائشوں کو ٹھکانے لگانا اس گندگی کو سمیٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہر شہر میں ہر جگہ پر تو کوئی خاص انتظام ہے اس بار شکایتیں جیسے عید گزرتی ہیں میڈیا پر بھی خبریں آ جاتی ہیں بڑی شکایات ہوتی ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں تو کوئی خاص انتظام کیا ہے حکومت نے دیکھیں پیشاور میں جو صفائی کا ذمہ دار یا متعلق کا ادارہ ہے وہ ہے ڈبلیو ایس ایس پی ڈبلیو ایس ایس پی کی جانب سے تو مناسب اور بائی قیدہ منظم پلین مرتب کیا گیا ہے اور انہوں نے جتنے ملازمین ہیں ان کی چھٹیا میں منسوخ کر دی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہر سال کی طرح صرف ان کے دعوے ہی دعوے ثابت ہوتے یا عاملی طور پر کچھ اقدامات سامنے آتے اس دفعہ انہوں نے کافی زیادہ منظم پلین تیار کیا ہے اور باقیدہ طور پر علائشوں کو ٹکانے لگانے کے ساتھ گندگی کو بھی ٹکانے لگانے کا پلین بنایا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ شہریوں سے بھی بار بار مطالبہ کیا ہے کہ وہ گندگی جو جگہ مختص کیا گیا ہے وہاں پر ڈالے اس کے علاوہ کئی پر نہ ڈالے بلکہ جرمانے بھی لگائے گئے ہیں ڈبلی ایس پی کی جانب سے لوکل گورنمنٹ نے کلے کمپین لانچ کیا ہے جس میں پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک جرمانے کا بھی کہا گیا ہے کہ جو صفائی کا خیال نہیں رکھے گا لہور چلتے ہیں عثمان بٹ کے پاس عثمان لہور کی مویشی منڈیوں کا کیا حال ہے مہنگائی کے بعد خریدنے والوں کا رش نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں بے پاری اپنی مرضی کے دام لگا رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ زیادہ قربانی تو کرنی ہے جی بلکل اس وقت میں سگیہ منڈی میں موجود ہوں یہاں پر جو صورت ہے حالہ مارکٹ کی وہ پہلے سے قدرے بہتر ہے جبکہ ہم تنچہ دن پہلے یہاں پر آئے تو مارکٹ میں جو خرید و فروکت کا سلسلہ ہے وہ بلکل ہی کم تھا بہت کم تھا جو شہری یہاں پر خرید و فروکت کے میں وہ کافی مصروف دکھائی نہیں دے رہے تھے اس وقت رہات کے وقت جو شہری ہیں وہ یہاں پر بہت کم تھے لیکن آج دیکھنے میں آئے کہ شہریوں کی جو تعداد ہے وہ آج کچھ زیادہ ہے جو جانور ہیں وہ کافی زیادہ فروکت ہو چکے ہیں یہاں پر جو بیوپاری ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو عید ہے وہ قریب آ رہی ہے جو جانور کی قیمتیں ہیں انہوں نے اس میں کم ہی لائی ہے تو اس کے بعد وہ ان کو فروکت کے بعد وہ اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں عید اپنے گھر میں منانا چاہتے ہیں اچھا یہاں پر لاہور میں زیادہ شکایات ہیں اسمان کہ یہاں پر لوگوں نے بیوپاریوں نے اپنی اپنی مرضی کے زیادہ سیلنگ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں میں بھی جب آفیس آتی ہوں تو رستے میں جگہ جگہ چھوٹی منڈیاں نظر آتی ہیں جبکہ کچھ مقصود جگہیں قائم کی ہوئے ہیں ہر سال حکومت ایسی کرتی ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ سیلنگ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایسی ہے لاہور میں آٹھ پوائنٹس رکھے گئے تھے جہاں پر یہ منڈیاں لگیں گی لیکن وہاں پر لگیں گے اس کے بابچود جو شہر کے دیگر لگے ہیں وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگائیں گئیں ہیں جب وہ اسسسٹنٹ کمیشنر جو دیگر مطلقہ عملہ جو کاروئی کرتا ہے اس کے بعد ان کو وہاں سے بگاہ تو دیتا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ وہاں پر آ جاتے ہیں یہ جگہ تبدیل کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں لیکن قانون تو حرکت میں ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے یہ وہاں پر آ کے پہنچ جاتے ہیں اچھا کہا جارہا تھا کہ اس بار خاص جب سے کانگو وائرس کی شکایات ہوئی ہیں اس کے بعد سے ڈاکٹرز جو ہے نا ان کو کہا گیا کہ کچھ ڈاکٹرز کو مختص کیا گیا کہ آپ مویشی منڈیوں میں رہیں تو یہ ایسے انتظامات ہیں یہاں پر لاہور کی مویشی منڈی میں جی نہیں ایسے کوئی ڈاکٹرز بغیرہ یہاں دکھائی نہیں دیئے میں یہاں پر تین چار دن پہلے بھی یہاں منڈی میں آج بھی آیا ہوں کافی دیر سے ہوں لیکن مجھے یہاں پر کوئی ایسے ڈاکٹرز دکھائی نہیں دیئے جو یہاں پر کانگو ویرس کے حوالے سے یہاں پر جو موجود ہو یہاں پر ایسے کوئی انتظامات موجود نہیں ہے اچھا زلہ انتظامیہ کی طرف سے عید کے بعد عید کے دن لائشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام لور میں بھی بڑی گندگی نظر آتی ہے جب بکرہ عید گزر جاتی ہے تو جگہ جگہ پر بڑی گندگی بدبو اور بڑا پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو کوئی خاص انتظامات ہیں کل وزیراعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے اجلاس بھی کیا اور انتظامات کے بارے میں بھی کچھ دائیات دی تھی جی بالکل لہور ویسٹ میڈیجمنٹ ہے جو اس معاملے کو دیکھتی ہے اس کے حوالے سے ان کی انتظامات بلکل جاری ہیں آپ سے کچھ در پہلے وہ لہور ویسٹ میڈیجمنٹ وہ شوپر پیک جو الائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہوتے ہیں وہ شہریوں میں تقسیم کر رہے تھے صرف شناختی کارڈ کے عوض وہ شہریوں کو دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی وہ تیاریاں جاری ہیں جو الائشیں ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو ان کو عملہ جو الیٹ کر دی گیا جو واسہ ہے اس کے ساتھ مل کر تعاون سے یہ کام کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہستہ میرے ساتھ تھی زنا فضل طواب زشان کاکہ خیل اسمان بٹ میرے تمام جو نمائندے تھے مختلف شہروں سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین اید کی تیاریوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے اب اید کے بعد احتسابی عمل کی زد میں کون کون آئے گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اید کے بعد احتساب کا شکنجہ بلا امتیاز سب کے گرد مزید تنگ ہوگا تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ ملکی حالات میں مریم نواز کی گرفتاری سے یہ پیغام بھی ایک میسج دیا گیا ہے یہ بھی کہ احتسابی عمل پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا مریم نواز کی گرفتاری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دیگر رہنما بھی گرفتار ہو سکتے ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کا نام سر فہرست ہے خرشید شاہ کے خلاف جاری کیس کی تفصیلات ہم نے کر اپنے پروگرام میں آپ لوگوں سے شیئر کی تھی ذرائع کے مطابق خرشید شاہ کے علاوہ مسلم لگنون کے اہم اور سینئر رہنماوں احسین اقبال، رانہ مشہود، خواجہ عاصف کے خلاف بھی جاری جو کیسز ہیں ان میں نیب نے اہم شواہد جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں اور انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جو گرفتاریوں اور احتسابی عمل کو پہلے ہی نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ اور انتقامی کارروائی کرا دیتی ہے وہ احتسابی عمل کے تیز ہونے اس کے بعد کیا بیانیاں اپنائے گی کیا موقف اپنائے گی اور حکومت ابھی تک اس تاثر کو آخر زائل کرنے میں ناکام کیوں رہی ہے کہ احتسابی ادارے تو آزاد ہیں حکومت کا ان پر کوئی اثر سوک نہیں ہے احتساب کے اس نظام سے ہمیں حکومت بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک کے خلاف مالم جبہ کیس میں بھی اہم گرفتاریوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ان کے خلاف ریفرنس بھی احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وزیر دفاع کو فارق بھی گرفتار کر لیا جائے یہ صورتحال حکومت کے لئے کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہے ان سب پر بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک ساب ہمیں وقت دینے کے لئے ڈاک ساب جیسے جیسے احتسابی عمل بڑھا ہے تیز ہو رہا ہے یہ پرسیپشن یہ جو تاثر ہے یہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کا نیپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے حکومت کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے اب مریم نواز کی گرفتاری کے بعد انہوں نے تو نون لیگ نے تو ایک کی جو اینا بیانیاں وہ اپنایا ہے کہ پنجاب میں چونکے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی تھی پنجاب کے کونے کونے میں جا کے جلسے کر رہی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اب آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں اسی ٹی وی چینل میں ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ احسان اقبال خواجہ صرف ان دونوں کی بڑی کرپشن کے جو ڈاکومنٹ سے بڑے اداروں کے پاس آگئے ہیں سوال میرا یہ ہے پھر اپوزیشن تو کیا یہ درست نہیں کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون گرفتار ہونے والا ہے کون نائب کی شکنجے میں آنے والا ہے یہ تاثر آپ لوگوں کے اس طرح کے بیانات کے ویدے سے آپ لوگ نہیں سمجھتی زیادہ سٹرونگ ہوتے کہ شاید واقعی آپ لوگوں کے کہنے پر دیکھئے ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ہمیں ان کی شکریوں سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو شکلوں سے سہاستدان لگتے ہیں کریمنل ہیں ابھی مجھے بتائیے کہ یہ میاں جوید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے ابھی ہر روز ان کی فیکٹری نکلتی ہے جس کے جو نجائز قفضے کے زمین کے اوپر انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے ہر دوسرے دن چاندن پہلے ایک زمین ان سے واقعظار کروائی جو ایک عرب کے قریب کچھ شہر میں زمین ہے کچھ باہر ہے اور ابھی بھی ان سے ایک اور سیکیر کی واقعظار کروائی اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے دیفنس منسٹر تھے اور نوکری کر رہے تھے اسی طریقے سے ایسان اقبال صاحب ہیں وہ یہاں پر پلائننگ کے منسٹر تھے اور وہاں پر ووچ میں ان کی مبینہ طور پر چوکی دار کی ڈیوٹی کر رہے تھے دبائی کے اندر تو ان کی جو شکلیں ہیں میں کچھ شکلیں اللہ معاف کرے میں نہیں کہہ رہا اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے لیکن جو ان کی شکلیں مطلب جو ان کی پولٹیکل شکلیں ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے اختیارات کو جسے ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے وہ بچے بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کام جنہوں نے احتساب کرنا ہے احتسابی ادارے ہیں جب آپ لوگ اس طرح کہتے ہیں اتنے لوگ گرفتار ہوں گے پرائیمنٹ سے کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا سب لوگ اندر ہوں گے تو یہ جمہوری دور ہے نا ڈیموکریٹک دور ہے تو یہ تاثر اچھا نہیں ہے شادی ایک سکنٹ لکھئے گا ایک سکنٹ لکھئے گا ایسا نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی ہم نے شجر ممنوع اور کوئی اپنے طریقے کی اس ملک میں ہم نے جمہوریت بنا دی ہوئی ہے اور ہم آپ جناب اور ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنی طرح کی جمہوریت بنا کے تو ہمیں لگتا ہے جمہوری ملکوں میں جب اکانٹیبیلٹی ہوتی ہے تو حکومت وقت کے ادارے اور حکومت وقت اس کے رسپونسبل ہوتی ہے عوام کو اعتماد میں لینے کی اور انہیں true picture بتانے کی آپ مجھے بتائیے جب ہیلری ٹوینٹن کے اوپر ایف بی آئی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو کیا اس ٹائم کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جان نہیں دے رہی تھی نہیں بتا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں کیا سچویشن ہے اسی طریقے سے جب آج ٹرمپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی پریزیدنٹ ٹرمپ پہ تو کیا گورنمنٹ لوگوں کو اس کے اوپر میرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ ہماری رسپونسبلیٹی ہے جس طریقے سے جب ایک قیدی جیل میں جو ہماری ذمہ داری ہے جیسے نوازشی صاحب ہیں بہت سارے لوگ یہ بار بار کہتے ہیں آپ ان کا کھانا میں کیوں بتاتے ہیں اور بھائی اس لیے بتاتے ہیں کہ ہیزار رسپونسبلیٹی وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں جو انمیٹ ہوتا ہے کہدی ہوتا ہے اس کی ویل بیئن بہرحال آپ مانے نا مانے ایک تاثر جاتا ہے جب گرفتاریوں سے پہلے آپ لوگ اعلان کر دیتے ہیں سیاست دان جب یہ اعلان کر دینا کہ فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا تو مانیں آپ اس بات کو کہ تاثر جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ گرفتار ہونے والا خیر اچھا ایک اور بڑا معاملہ کشمیر کے معاملے پہ ڈاکس اب اس وقت بڑی ایک قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے اب موجودہ حکومت پہ الزام لگ رہا ہے اپوزیشن لگا رہی ہے کہ کشمیر کا سودہ کیا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ آپ نے انتشار برپا کیا ایسے میں دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے آج وہ لوگ آپ کو مودی کا یار کہہ رہے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ایک ہوتا ہے سیاسی رہنما ہوتا ہے یہ کیوں ہر سیاسی رہنما اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محبے وطن جو ہے وہ قرار دے اور دوسرے کو غدار قرار دے ایسے وقت میں آپ دنیا کو حکومت اور اپوزیشن مل کے میسج کیا دے رہے ہیں دیکھ یہ بات لیے کہ شاہ جیسے میں کلیرلی آپ کو پہلے سوال سے میں ڈسگری کرتا ہوں اب مجھے ایک اور PMLN کی ایم 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 ہیں جن کے شوہر میں بہت ساری زمین غیر قانونی طور پر قبضے کی اب مجھے پتا ہے انہوں نے بھی کسی نے کسی دن اندر ہونا ہے اب آپ کہیں گی آپ کو پہلے سوال انہوں نے کام اسی دنیا میں کی ہوئے ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں ہماری پارٹی جو ہے وہ بھی انہی حلقوں میں انہی جگہوں پر ووٹ لے کے آئی ہے ہمیں پتا ہے کس نے کیا کیا ہوا ہے جب خورم دستگیر صاحب کا وہ پیٹرل پام گرایا گیا تو آپ کو کہہ لگتا ہم نے پہلے سے نہیں پتا تھا اس نے گرنا ہے وہ تو لوگوں کو بیس سال پہلے کا پتا تھا مجائز جگہ پر بنایا ہوا ہے تو فائنلی وہ گر گیا تو جو ان کے کارنا میں ہے تمام کے تمام اب مجھے بتائیں نا جڑا پنو ہی لال ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا احسن اقبال میں نے آپ کو بتا دیا خواجہ آصف سادھ رفیق صاحب آپ ان کا مجھے تو کل کو سننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کروایا ہم نے سارا کچھ بلکل نہیں کروایا لیکن ہم نے ان کی طرح نورہ کشتی نہیں کی ہم نے اداروں کو کنڈیوسیو انوارمنٹ دیا کو سب بھی کرے آپ دیکھنے کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں کی اگر سکتا ہے کچھ ہماری پارٹی کے دیوں آگے آگے جو ہم اگلی بات جو میں آپ کو بتاتا ہم نے کشمیر پر بات کی دیکھئے کوئی ہماری جو پارٹی ہے جو ہمارے لیڈر ہے وہ کسی کے یار نہیں ہے وہ پاکستان کے پرائیم سر ہے نہ وہ کسی سے پگڑیاں ایکچینج کرتے ہیں نہ ساریاں بیجتے ہیں نہ پرسنل لیول کی پرینڈشپ بناتے ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرم سرم کی پرینڈشپ پوری ہے یا ہوئی ہے انٹریکشن ہوگا تو پاکستان کے لیے اگر عبدالدان صاحب کے ساتھ ہے یا ماں کی محمد کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان کے لیے یہ تو اس قدر ان باتوں میں ہلکے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی پرائیم منزلس صاحب کا یہ اندازہ بڑا غلط تھا جب انڈیا میں ایلیکشن ہو رہے تھے تو پرائیم منزلس صاحب نے کہا تھا کہ مودی جیت جائے گا اگر مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ آسانی سے جو ہے نا وہ حل ہو سکتا ہے یہ بڑی ایک ان کی غلط فہمی تھی جی 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 میں بتاتا ہوں میں دوبارہ بتاتا ہوں دیکھئے بات یہ کہ یہ ان کی پڑے لکھے لوگوں کے لیے ستیٹمنٹ تھی اور میں آپ سے پڑا لکھا سمجھتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ مودی کوئی بھولا نہیں ہے سنتوں لیجی گجرات میں مودی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا نہ آپ بھولے ہیں نہ میں بھولی ہوں میں جذباتی نہیں ہو رہی ہوں ایک پڑی لکھی اس میں دسکشن کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں بیان دی ان کے بیان دینے کا مطلب یہ تھا جیسے میں آپ کو بڑا خیرہ بتاتا ہوں کہ پریزیدنٹ ٹرمپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو چانسز زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان بہتر انگیج کر سکے کمپیر ٹو ہیلری کلنٹن اور یہ میرے انیلیسیز پریزیدنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیا ٹیلیویشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرائی مریسٹر صاحب نے یہ بات اس میں کہی کہ اگر کانگریس کا پرائی مریسٹر ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنا سرانگ نہ ہوتا اور وہ کبھی بھی اتنا رسک نہ لیتا جو موزی صاحب نے لے سکتے ہیں کیونکہ ہندو انتہا پسند ان کے پیچھے ہیں کانگریس والے یہ رسک کبھی بھی نہیں لے سکتے تو بنیادی طور پر یہ تھان کا مطلب کرنے کا لیکن یہ تو سامنے ان کا ماضی تو سامنے رکھنا چاہیے نا کہ موڈی کا مسلمانوں کے بارے میں ایک ہندو انتہا پسند ہے ان کی کیا خیالات ہیں کیا جذبات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے آپ دوبارہ اس کو جذباتی اس کا نال کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پرائی مریسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے میں جذباتیوں کے بات کر رہی ہوں آپ جذباتیوں کے عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں خیر آگے بڑھیں نہیں وہ آپ کا کام اور سوال پوچھنا میرا کام ہے جواب دینا میں صرف اور صرف آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ان کا کہنا یہ تھا کہ پیچھے تکی پارٹی ہے اس کے پاس ایسی سپورٹ ہے کہ ان کا جو بھی پرائی مریسٹر ہوگا وہ فیصلہ کر سکتا ہے میں آج آپ کو پرڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر کشمیر کا فیصلہ ہونا ہوا تو وہ موڈی کے حاصل سے ہوتا موڈی اچھا بند ہے نہیں بہت برا بند ہے کس کو نہیں پتا لیکن بڑے اور اچھے کہ یہاں بات نہیں ہو رہی بات یہاں بھی یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس کے پاس وہ طاقت انڈیا میں موجود ہے کہ وہ ایک بڑا فیصلہ دے سکے بالکل اس کے پاس وہ طاقت موجود ہے تو پرائی مریسٹر نے اس کو اس پوائنٹ افیو سے کہا تھا کہ موڈی کے پاس وہ پار موجود ہے جس میں وہ ڈیسائی سے فیصلہ کر سکے آپ اگر لگتا منمون سنگھ ہی کر سکتے تو یہ کام حالانکہ منمون بہت اچھے آدمی تھے ان کی کمپیریزن میں لیکن وہ ایک ویک ہیڈ اف سٹیٹ تھے کشمیر ایک بہت کمپلیکس و ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے ایک ویک ہیڈ اف سٹیٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے صحیح لیکن اس سوال کا تو جواب دے دیں کہ ایسے موقع پر اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دینے چاہیے کوئی یہ کہہ دے کہ کشمیر کا سعودہ کر دیا ہے کوئی دوسرے کو غدار کہہ دے ایسے موقع پر یک جہتی کا مظاہرہ کر کے دنیا کو ایک سٹرانگ پیغام دینے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک بات میں آپ کو بڑی کلر کر دوں شادیہ کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے موقع کے اوپر ہم کسی قسم کا دبل اپینین بھیجیں یا ہم کسی قسم کی کوئی دبل میسیجنگ کریں لیکن آپ کو پتا ہے جس میں پارلیمنٹ کا اجلاس تھا تو ان لوگوں نے بنیادی طور پر اس دن اپنے جو ان کے پروڈکشن آرڈر تھے اس کے اوپر چار گھنٹے تک ہمارے ساتھ مسئلہ بنائے رکھا انہوں نے بلکل بھی کشمیر کے اوپر ان کا فوکس نہیں تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا ان کا یہ لوگ اپنی ذاتی ساتھ آپ دیکھیں ان کے بیان کس طرح کے تمام کے تمام بیان آپ کوئی بھی اٹھا لیجئے اس میں کشمیر کا درب کہیں بھی نہیں ہے اس میں بلکہ بہت سارے لیتوں نے یہ کہا کہ کشمیر مسئلہ آ گیا تو سب جیل سے چھوٹے مشاہد اللہ خان صاحب نے یہ کہا نواز شیف کے پاس حل ہے ان کو جیل سے باہر لے آئیں اگر آپ نے کشمیر کا کانٹیبیلٹی ہو رہی ہے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان سے یہ اپنے آپ کو چھڑوا لیں تو یہ یہ کسی صورت ہم ان کی باتیں نہیں رہا سکتے تھوڑا بڑھیں اب تھوڑا سا کل وزیرالہ کی زیرہ صدارت ایک عالی اجلاس ہوا عید العزا کے انتظامات کے حوالے سے اس سے پہلے بھی پروگرام کے پہلے اسے میں میں اپنے ڈیفرنٹ رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ کیا خاص انتظامات ہیں وزیرالہ پنجاب نے کل کچھ خاص ہدایات جاری کی ہیں انتظامات کے حوالے سے جو عید کے بعد گندگی ایک ہو جاتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے تو کچھ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں کہ کل وزیرالہ نے کیا احکامات جاری کی ہیں جی شازیہ بنیادی طور پر پنجاب یہ چاہتے ہیں کہ جو تمام کے تمام ادارے ہیں ہمارے اس ٹائم پر وہ بنیادی طور پر ایفیشنٹلی کام کریں جو ہمارے اس سے ریلیٹڈ تمام ادارے گندگی اٹھانے سے یا علائشیں اٹھانے کے ریلیٹڈ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے جب پرو ایکٹیولی کام نہیں ہوتا اور بہت سارے ٹائم شہریوں میں اس کی اویرنس بھی نہیں ہوتی تو ہمیں بہت سارے بعد میں مشکلات ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر انہوں نے ویڈیو لنک پہ جتنے کمیشنرز تھے ان کو بھی لایا گیا ڈپٹی کمیشنرز کو بھی اور لاہور کی بھی سپیشلی ایڈمیسٹریشن اور تمام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو عید ہے یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ شہریوں کے لیے خوشی کا سباب بھی رہنا چاہیے نہ کہ اس کے بعد شہری جو ہے وہ اور مصیبتیں بھگتیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے آپ کے توسط سے شہریوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ قربانی کا فریضہ انجام دیں جو کہ ایک نہایتی امپورٹن مذہبی فریضہ ہے تو اس کے بعد جو علائشیں ہیں جو بھی جو بھی چیزیں آپ نے ترک کرنی ہیں ان کو ان کو پھینکنا یا تو اس کو زمین میں دبائیں یا اس کو پراپر جو جگہ بنی ہوئی ہیں انہیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ان کو وہاں پہ پہنچائیں یہ نہ کہ ان کو گھر کے سامنے پھینک دیں پاس والے گھٹر میں پھینک دیں تو اس سے ہم سب کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ہم نے پرو ایکٹیبلی اس کی تیاری کی ہے اور ایک بہتر مینجمنٹ اور ایڈنسٹریشن آپ کو نظر آئی گی اچھا آج بھی وزیراہ پنجاب کی زیرہ صدی اللہ جو اجلاس ہوا نیا پاکستان منزل آسان کوئی پروگرام ہے نام تو یہ بڑا اچھا ہے لیکن عوام پر تو مشکل ہے مشکل ہے ڈاک صاحب یہ کیا پروگرام ہے کیا کیا یہ لولی پاپ ہے لوگوں کے لیے یہ جو سڑکے ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں منزل آسان مطلب کہ جہاں جہاں پہ سڑکے نہیں ہیں دور دراز علاقوں میں یا جو جیسے ہم پہلے ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو فارم ٹو مارکیٹ ہے جس میں آج کل ہم کام کر رہے ہیں کہ فارم ٹو مارکیٹ سڑکے بنیں اسی طریقے سے اور بہت ساری سڑکے ہیں جو جو تنگ ہیں یا جن پہ حادثات زیادہ ہو رہے ہیں بہت سارے ٹریفک حادثات جسے قیمتی جانے زائع ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ سڑکوں کو کشادہ کر رہے ہیں کچھ کو ہم فبلک پرائیویٹ پارٹنشپ پر بیلڈ کر رہے ہیں اور کچھ سڑکیں جہاں پہ ہیں نہیں ان کو نئے سرے سے بنا رہے ہیں اور اس کی آج مزیراعلاہ صاحب نے اپ ڈیڈ لی لہار سے باہر یعنی پورے پنجاب کا یہ پورے پنجاب کی بات ہے جی جی پورے پنجاب کی بات ہے جہاں میں تو سڑکیں موجود ہیں بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ سڑکیں موجود نہیں اچھا آج میں اخبار میں خبر پڑھ رہی تھی کہ جیسے ہی عید کا موقع آتا ہے خاص طور پر جو یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں سبسیڈائز ملتی ہیں وہاں پر لوگوں نے بڑی شکایات کی امبار لگائے وہے تھے کہ چین ہی مہنگی ہو گئی گھی مہنگا ہو گیا تو ان جب بھی کوئی دن تہوار رمضان کوئی چیز آتی ہے تو وہاں پر سیلز لگتی ہیں وہاں پہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو میڈل مین ہیں یا وہاں پہ جو جو منفیکچرر ہیں وہ خود سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے اگر کوئی فیکٹری کا اونر ہے وہ رمضان میں پانچ ہزار بندوں کو افتاری تو کروا دیں گے لیکن وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس میں لوگوں کے لئے کوئی آسانی کر دیں جو زخیرہ اندوز ہوگا بھائی درمیان میں ہمارا وہ دو دفعہ عمرے پہ تو ان کا دل ہوگا کہ وہ رمضان کے درمیان میں چلے جائیں اور واپس آ جائیں لیکن وہ زخیرہ اندوزی کو ترک نہیں کریں گے بلکل گورنمنٹ نے جو ہے جی 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 بلکل بلکل ایسا ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے بلکل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ چیف منسٹر صاحب کی تمام کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ سٹرکٹ آرڈرز کیے گئے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ کو زخیرہ اندوزی یا لگے کہ جائز جو ریٹس ہیں وہ نہیں لیا جارے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن اس کے ساتھ ہمیں شہریوں کو بھی اپنی اپنی زمداری ساتھ پوری کرنی ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں موٹروے کے اوپر ہم نے جو ہمارے منسٹر ہیں فیڈرل مراد سعید صاحب انہوں نے بڑی کاوش کی اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا کہ موٹروے کے اوپر لوگوں سے مو مانگے پیسے لیے جاتے تھے اور کئی دفعہ وہاں پہ جو دکانے ہیں ان کے اوپر انفیریر سٹاف بیچا جاتا تھا تو کیونکہ موٹروے کے زیادہ تر جو ایریاز وہ پنجاب میں آتے ہیں تو ہم نے انشور کیا متعلقہ ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کے کہ وہاں ایک ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے آپ حیران ہوتی ہوں گی میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں لوگ بودر نہیں کرتے جب لوگ ان سے چیزیں خریدتے ہیں لوگ بودر نہیں کرتے پوچھنے کا کہ یہ آپ نے چائے کافی مجھے کتنے کی دی ہے تو بہت دفعہ وہ ریٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو باہر لگے ہوتے ہیں تھوڑی سی ذمہ داری ہماری بھی ہے ایسا سٹیزن میں ارگز ایسا نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں لیکن ہم سب نے مل کے اس کلچر کو چینج کرنا ہے اگر کوئی جو ستر روپے کا کافی کا کاپ ہے وہ آپ کو نوے روپے میں دے رہا ہے تو اس سے پوچھیں گے یہ ڈیپٹی کمیشنل کی لسٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ آپ کیوں دے رہے ہیں نہیں مانگا تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے ہمارا جو پورٹل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کریں اور ہماری ایک ایپ بھی ہے سلسل میں ہم فوری طور پر ایکشن لے گے جاتے جاتے ساتھ میرا نکھائل کسی اور کی چلتی ہے تو اپوزیشن کیوں آپ سے اتنا خائف رہتی ہے آجا اس میں اس میں تھوڑی سی وجہ شاید یہ ہے کہ میں میں پاکستان میں جو ایک پولٹیکس میں جو لوگ جس کو کمپارٹیو ایڈوانٹیج اور ایج سمجھتے میں اس کو سب برائیوں کی جڑ سمجھتا ہوں وہ ہے رواداری آپس کے ریلیشنشپ آپ جناب دوستی وہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم گورنمنٹ میں ہیں میں نے چند کام ان کے کر دیتا ہوں کل کو تو ہماری گورنمنٹ یعنی یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے تو میں نے بھی کام کروانے ہیں تو اس طریقے سے پولٹیشن ایک دوسرے سے بنا کر رکھتے ہیں ایک خاص حد سے آگے جا کر ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرتے اب شاید خان صاحب یہ کڑوی گولی دینا چاہتے تھے میرے روپ میں تو انہوں نے یہ کڑوی گولی دی اب نہ تو مجھے کسی سے کوئی کام ہوتا ہے اور نہ میں کسی کا کام کرتا ہوں کی کل کو بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے تو میرے دل میں ہوتا ہے کیا کہہ رہے میں نے کہا کل کو بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے مجھے بلکل پتا ہے مجھے اس کا ادراغ ہے کہ اگر اگر اللہ ماف کرے پاکستان کو اللہ مافی دے لیکن اگر خدا نخواستہ ان لوگوں کی دوبارہ گورنمنٹ آئی تو میں سب سے پہلے پنجاب میں نشانہ ہوں گا باقی تو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دوست جو ہیں وہ اس طریقے سے خان صاحب کا جو میسیجنگ ہے وہ شاید میں نے جیسے آپ کو بتایا پولٹیکل لوگوں کی کمپلشنز ہیں میری اپورٹنیٹی کو کھڑے رہیں گے اور امریکہ واپس بھاگ لیں جائیں گے دل سے دیکھیں جی میں تو اپنے کانشیس کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں پہلے بھی نہ تو میں یہاں سے کچھ پہلے لوٹ کے لے کے گیا تھا نہ اس دفعہ جائے گا ادھر سے امریکہ کو کچھ ٹرانسفر نہیں ہوگا نہ مقصود ہنڈی والے کے تھو نہ میرے اپنے اکاؤنٹ کے تھو امریکہ سے ادھر کو آئے گا جو وہاں پہ کچھ کم آیا تھا تو ڈٹ کے خان صاحب کا میسیج دے رہا ہوں جو میرے لیڈر نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ خلوص نیت سے کرتا ہوں جو دل کے اندر ہوتا وہ زبان پہ ہوتا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتا اگریسیب ہوں اگریسیب لی بات کرتا ہوں وہ ایک سائیڈ ہے میری پرسنیلیٹی کی مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور پوری آواز سے بولنا چاہیے بہت بہت شکریہ بازگیلم آئے ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے کہ کشمیریوں کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کس قدر موثر ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین کشمیر میں کرفیو کو آج چھٹا دن ہے چھے دن سے کشمیر میں زندگی سسک رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں عدویات کی قلت کا سامنا ہے لوگ گھروں میں محسور ہو چکے ہیں جو باہر نکلتا ہے اس پر بھارتی فوج پیلٹ گن کا نشانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتی لیکن اس کے باوجود آزادی کے جذبے سے سرشار کشمیری اپنی آزادی کے لیے باہر نکل رہے ہیں اور بھارت کا کوئی بھی حربہ کشمیریوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ پانچ روز میں سخت ترین کرفیو کے باوجود کشمیریوں کی جانب سے سو سے زائد مظاہرے کیے گئے جبکہ آج چھٹے روز بھی کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاج کیا گیا ان مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انڈیا مخالف نعرے لگایا ہے جلوس کے شرکہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی انڈیا واپس جاؤ اور انڈیا کا آئین نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے اس جلوس میں بلا تفریق بچے بڑے جوان اور کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی جبکہ جلوس پر پولیس کی فائرنگ سے درجن و افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بھی بتائی گئی ہے لیکن افسوس کہ ابھی بھی عالمی دنیا تک کشمیریوں کی یہ سسکتی آوازیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں کل سلامتی کاؤنسل کے سیکیٹری جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کی حیثیت تبدیل نہ کی جائے اور کشمیر کا حتمی فیصلہ قوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق ہوگا جبکہ آج امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی ابھی تبدیل نہیں ہوئی ہے امریکہ ابھی بھی کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازے خطہ تسلیم کرتا ہے دوسری جانب چین نے بھی پاکستان پاکستان کو سلامتی کاؤنسل میں مکمل تعاون کی یقین دھیانی کروائی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو برطانیہ سعودی عرب اور ترکی سے بھی حوصلہ افزاد جواب ملا ہے دنیا نے بھارتی فیصلے پر تشویر ظاہر کی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حالات کا رخ ہمارے حق میں حق میں کب ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے عالمی دنیا کی جانب سے بھارتور ابھی تک کوئی سفارتی دباؤ کیوں نہیں ڈالا گیا کیا پاکستان کو جو جوابات دیے جارہے ہیں وہ صرف روایتی ہیں پاکستان اس کی جانب سے معاملے کو اقوام متحدہ بالخصوص سیکیاریٹی کاؤنسل میں اٹھانا درست اقدام ہے کیونکہ یہی وہ عالمی ادارے ہیں جو دہائیوں سے کشمیر کی متنازی حیثیت کو تسلیم کرتے آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چین کے علاوہ دنیا کی ایسی کتنی طاقتیں ہوں گی جو پاکستان کے موقع کی حمایت کر سکتی ہیں اور موڈی کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر سکتی ہیں اس طرح میں بات کرنے جا رہی ہوں سابق سفیر شاہد امین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا شاہد صاحب اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے بھارٹی فوجیوں کی تعداد نو لاکھے قریب پہنچ چکی ہے کرفیو نافذ ہے چھٹا روز ہے لیکن اس کے باوجود لوگ باہر بھی نکلے ٹیلی فون انٹرنیٹ سرویس سب کچھ بند ہے کشمیری گولیاں کھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا آوازیں تو اٹھانا شروع ہو گئی ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اب بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے سفارتی صدا پر یہ کوششیں تیز کرنی چاہیے کہ جو بھارت نے اقدام اٹھایا ہے 370 اور 35 اے کا اس فیصلے کو واپس لینے کیلئے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجبور کر سکتی ہے بھارت کو یقینا حالات کا تقاضی تو یہی ہے کہ علمی پریشر ہندوستان پر آنا چاہیے یونائٹ نیشنز کا بھی کیونکہ آپ نے جیسے ذکر کیا کشمیر کے حالات انتہائی مخدوش ہیں بلکل ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ 370 کو ہٹانے کے پہلے سے ایک دو دن پہلے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا آج جمعہ کی وجہ سے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی تو فوری طور پہ وہاں پہ بڑا سیویر رییکشن دیکھنے میں آیا بعض اطلاعات کے مطابق رائٹر کے مطابق دس ہزار کا کراؤڈ تھا بی بی سی نے بھی بتایا ہے ہندوستان نے فوراں اس کی تردید کی اور پھر میں نے دیکھا بی بی سی نے ایک پروگرام دکھایا کہ انڈیا کہتا ہے کہ وہاں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا اور ساتھ میں وہ ویڈیو چل لاتا ہے کہ وہاں پہ کیا اور کس کم کا مظاہرہ ہو رہا ہے گوئے کہ بی بی سی نے انڈیا کو بلکل جھٹلایا بلکل اور حقیقت بھی یہ ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مظاہرے زیادہ شدید ہوتے جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ کرفیو کا سلسلہ جو ہے موجودہ صورت میں بہت دن ہوتا نہیں چل سکتا کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن تو ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ مظاہرے زیادہ شدید ہوں گے اور ہندوستان کی طلاف جذبات ہیں اور نفرت ہیں سائل سب ہمیشہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکلنا چاہیے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس ادارے کی اہمیت کو آخر بھارت کیوں مانے گا جب امریکہ اقوام متحدہ کے منع کرنے کے باوجود دنکار کے باوجود اراغ پر حملہ آور ہوا افغانستان پر کئی ممالک نے حملہ کیا پھر اسرائیل کا فلسطینیوں پر جو بربریت ہے جاریت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جب ایسے میں بڑے بڑے ممالک اقوام متحدہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا چکے ہیں بھارت کیوں مانے گا اقوام متحدہ کے احکامات کو یہ تو ہے کہ یونیٹ نیشنز کا ریکارڈ یا جو عالمی ریکارڈ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت من مانی ہوتی ہے ہر وقت خانون کے خلاف ورزی ہوتی ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں دنیا کے جو کہ مذاکرات کے ذریعے سے یا یونیٹ نیشنز کے طریقے سے حل کیے گئے ہیں اس بارے میں ہمیں ناومید نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یونیٹ نیشنز یہ ایک دنیا کا واحد ایک ایسا سیاسی ادارہ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں یعنی اس کے ریزولوشن جو ہیں ان میں کوئی ایفیکٹیونس ہے دیکھئے یونیٹ نیشنز جو ہے اس وقت فیل ہوتی ہے جبکہ پانچ پرمننٹ ممبر جو ہیں آپس میں اگری نہیں کرتے ہیں جب وہ اگری کر لیتے ہیں تو وہ فاعل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر انیس سو پینسٹ کی جنگ انڈیا پاکستان نے یونیٹ نیشنز سیکیورٹی ریزولوشن پاس ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر جنگ بند کر دی کیونکہ پانچوں ممبروں نے تفاق یہ کیا جو پرمننٹ ممبر ہیں جن کے پاس ویٹو ہے تو دیکھئے اب پہلے تو یہ ہم دیکھتے تھے کہ اس قدر کچھ حالات خراب تھے کہ دنیا کی لا تعلقی اکرم کی کشمی ریشو سے ہو گئی تھی کہ ایک سابق یون سیکیورٹی جنرل نے تو مجھے یاد ہے کوفی آنن نے اسلام آباد میں شاید 2005 میں ان کے کہا تھا کہ یونیٹ نیشنز کے کشمی ریزولوشنز آر اپسلیٹ یعنی کہ بلکل وقت ان کا گزر چکا ہے لیکن اب آپ دیکھئے یون سیکیورٹی جنرل نے یہ بیان دیا ہے کہ جو کشمیر میں بہت تشویش کا اظہار کیا اور انڈیا کے جو مظالم ہیں اس کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یونیٹ نیشنز چارٹر اور اس کے ریزولوشنز کے مطابقہ لونے چاہیے آخری سوال میرا شاہد امین صاحب چین نے پاکستان کے سلامتی کاؤنسل جانے کے موقف کی تائید کی ہے پاکستان اور بھارت دونوں چین کے دوستم صاحب و مالک ہیں اب چائنہ کس لحاظ سے بھارت پر دواب ڈال سکتا ہے چائنہ کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ بھارت اپنا فیصلہ واپس لے بھارت کو زبردستی کچھ کرانا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ کہ پریشر جو ہے اپنی جگہ مینٹین کرنا چاہیے اور ڈپلومسی is a patient game اس وقت فوری طور پر جو ایشو یہ ہے کہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کشویر کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی کانٹیکس یہ ہے کہ انڈیا پاکستان نیوکلئر پاورز ہیں اگر خدا نہ خاصتہ حالات بگڑتے ہیں تو اور ایک جنگ کا خطرہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی برداشت نہیں کر سکتی یہ ساری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دے گا چنانچہ اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے گی اور غالباً کوئی امید افداز کا نتیجہ نکلے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ناظرین ہمارا آج کا ایڈیٹوریل وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک اور خوش آئند اور ایک موصل اقدام اٹھایا گیا ہے پاکستان نے کشمیر سے منصوب یوم آزادی کا نیا لوگو جاری کر دیا ہے پاکستان کی جانب سے چودہ آگست کو یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے کشمیر سے منصوب کرنے والا لوگو بھی جاری کیا گیا ہے لوگو میں سرخ رنگ سے کشمیر لکھا گیا ہے جو کشمیریوں کی جدو جہد آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے جبکہ لوگو کے گرد جو سرخ رنگ ہے اس کی لکیر کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضی اور مظالم کی نشاندہ ہی کر رہی ہے لوگوں میں پاکستان کا جھنڈا کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا عزم لیے لہرہ رہا ہے جبکہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کے جذبے کو خون کی سرخی سے اجاگر کیا گیا ہے ہم اس اقدام کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اس سے پہلے مشترکہ اجلاس میں زوردار نارے کشمیر بنے گا پاکستان کی گونج سرنگر کے کرفیو زیادہ محلوں اور گلیوں کے ہر گھر تک ضرور پہنچ گئی ہوگی اور کشمیری عوام کا یقین بھی بڑھ گیا ہوگا کہ ان کی خاطر پاکستانی عوام بھارت کے ساتھ مرنے مارنے لڑنے پر ہر طرح کے لیے تیار ہیں بلکہ قدم بھی ہم لوگوں نے بڑھا دیا ہے ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس بار جشن آزادی پر اپنے گھروں پر جب آپ پاکستانی جھنڈے لہرائیں تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جھنڈہ بھی ضرور لگائیں کیونکہ ایک نہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے پروگرام کے لیے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے میری ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ